راوڑ کے سامنے آئے ہو تو شیش جھکا کر آؤ تو اس سے پہلے یدی شیش جھکا کر آ جاتا تو قدع بھی تیرے بچ جانے کی سمبھاو نہ ہو سکتی تھی پرن تو اب تو تیرا شیش کاٹنا ہی انیواریہ ہو گیا ہے ارے تبسوی ابھی تک جن یوں دھاؤں کو تم نے مارا ہے میں ان کے سمان نہیں ہوں میرا نام ہے راوڑ تینوں لوگ جس کا یشگان کرتے ہیں لوگ پال تک جس کے بندی ہے راوڑ نام ہے میرا بڑے بڑے دکھ پال دیوی دیوتا نا گندھروں تک کو رولانے والا راوڑ اوش راوڑ کا ارث تو رودن ہی ہے لنکیش تمہاری سارو بھام ستا اپار پربھوتا اور برچند پراکرم ترلوک میں بکھات ہے تم نے انیتی انہچار اور اتیچار سے پورے سنسار کو آنسوں میں ڈوبویا ہے اب یدی وہی آنسوں کا ساگر تمہیں ڈوبو دے تو دوش تمہارا ہی ہوگا بھگوان شیف کے ترشول کی بھاتی پرچند بھائیو پتر حنمان کی مشٹکہ کا پرہار تم نے سہ لیا تم پرم شکتی شالی ہو پرم تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایسی شکتی کا پریوگ تم نے ادھرم کے کاریوں میں کیا اور اس دردشا کو پہنچ گئے دردشا کس کی دردشا ہماری یا تمہاری تمہاری رام سنا تھا کہ رگوان شیف بڑے ویر ہوتے ہیں پرم تو تمہیں دیکھ کر وہ دھارنا دور ہو گئی تم تو کسی راجہ کے دربار میں بیداو نے سنانے والے بھانڈوں اور پنڈیتوں کی بھاتی کوئی بے شک لگتے ہو ارے جو ویر ہوتے ہیں وہ دھنوش بانتے بات کرتے ہیں جبانتے نہیں ہاں اور یہ کندے پر جو دھنوش رکھا ہوا ہے نا وہاں کوئی شعبہ کی وسط نہیں ہوتا اس سے تیر چلائے جاتے ہیں ایسے تم نے لکشمن سے کہا تھا کہ تمہارے یہاں کوئی نیتی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہمارے یہاں یدھو کا بھی دھرم ہوتا ہے ہم شہسترہین اور نیہتھے شترو پر کبھی بار نہیں کرتے ہیں یہ ہے رگوانشیوں کی بیرتا لنکہ نریش تمہیں سمشہ شہسترہین سرکشہہین اور اپمانی تاوستہ میں کیونکہ شترو کی دایا کے کارن جیویت ہو اسی کا نام ہے دردشاہ بھکت اور گیانی میں یہی انتر ہوتا ہے بھکت انپڑ ہو مورک ہو پرنتو ہردائی کا سچا اور من کا سرل ہوتا ہے پرنتو گیانی تم جیسا دوشت بھی ہو سکتا ہے جس کے ہردائی میں ادھرم اور کپٹ ہوتا ہے اس کی عوستہ تمہارے جیسی ہوتی ہے جسے سوڑنے لنکہ کے راج سنگھا سن پر بیٹھ کر بھی جیون کی اپونتہ کا کانٹا چھپ رہا ہے